میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس لیول پہ گارمنٹ کے سطح پہ یا جو ہمارے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں اس لیول پہ یہ جو نیم کالنگ ہے میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا سفارتکاری کے کانٹیکس میں میں کہوں کوئی اور پرائیویٹ سیٹیزن کہے تو ٹھیک ہے ایک اپنے جذبات کا قوم اظہار بھی کرتی ہے مختلف ذرائع سے لیکن اس لیول پہ آکر امار خان بھی کسی زمانے میں موڈی کو کہا کرتے تھے پرائم منسٹر موڈی کو فاشسٹ ہے یہ ہے وہ ہے میں اس کو بھی میں نے کبھی اپروو نہیں کیا کہ اس لیول پہ یہ مناسب نہیں ہوتا اس قسم کی الفاظ کا استعمال کرنا اگر بلاول بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے جے شنکر کی باتوں کا جواب دینا تو اس کو اچھے پیرائے بھی دے سکتے تھے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں لیکن سرکاری سطح پہ یہ بات میرے حساب سے مجھے مناسب نہیں لگی سچی بات تو یہی ہے لیکن ہمارے وزیر خارجہ جو جوہر ٹاؤن لاہور میں جو واقعہ ہوا تو ہمارے وزیر خارجہ نے وہاں پہ یہ معاملہ نہیں اٹھایا اس کو ان کو اٹھانا چاہیے تھا تو وہاں پہ اس معاملے کو اٹھا دے ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پریسر تو کر لیتے ہیں شواہدی پیش کر لیتے ہیں ڈاؤزیر بھی بنا دیتے ہیں لیکن بس وہ ون آف ہوتا ہے اس کے بعد ہم فالو اپ نہیں کرتے اور آپ کیا سمجھ جائے ہیں کہ پاکستان یہ شور جو مچا رہا ہے اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا کہیں پہ بلاول نے یہ بھی کہا یو این میں گاندی صاحب کی جو ایک سٹیچو جو ہے اس کو رکھا گیا ہے انویل کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بی جے پی انڈیا میں تو گوٹسے کو جو ہے وہ خدا بنا کے رکھتی ہے اور یورپ اور امریکہ میں گاندی کو جو ہے وہ ویلیو دیتی ہے تو اس حوالے سے ایک جو پرابلم ہویا ہے ایم بیلنس وہ یہ کہ ملیٹریلی انڈیا جو ہے وہ ایک ویننگ پوزیشن میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈیسیجن کر لیا کہ ہم ملیٹریلی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کسی طرح کا ایکسچینج جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہم ایکوہ میں موتیڈا میں تقریر کریں گے تو اس میں عمران خان صاحب نے ایک تقریر کر دی تھی تو اسی طریقے سے یہ عمران خان تھیوری ہے کہ بھائی موڈی صاحب یا جے شنکر یا کوئی آدمی جو ہے اس کا رسس سے تعلق ہے جس کا اب تین چار سال سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا جو بلاول صاحب پیٹ کر رہے ہیں جن کو یونائٹڈ نیشن جیسے بڑے فورم پہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹھانا ہی جو ہے میں نے کئی دفاع از کیا کہ پاکستان کی بزارت خارجہ کی فائلیں اور ان کا کنٹنٹ پچاس سال پر آنا ہے اور اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو وہ کرنے ہی رہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور لوگ ایک اپنین بنا چکے ہیں اور کل بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انڈیا کو نہیں چاہتے کہ انڈیا یون سیکیورٹی کانسل کا پرماننٹ میمبر بنیں تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے بلاول صاحب کی پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پہ یہ بات ڈیپنڈ نہیں کرتی کہ انڈیا جو ہے وہ سیکیورٹی کانسل کا میمبر بنتا ہے یا نہیں یہ بلکل کلیر ہو جانا چاہیے چونکہ انٹرنیشنل کمیونیٹی جس کو آپ کہتے ہیں اس کو اس بات کا تو سو فیصد نیٹی گریٹی سمیت پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں لیکن دیکھیں یہی تو پرابلم ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بہت سارے معاملات میں اس حد تک جو ہے وہ نیگٹیو رول پہ نہ چلا جائے انڈیا کا سکیورٹی کانسل میں جانا تمام جو ساؤٹ ایشینز ہیں اور جو براؤن جنریشن ایر پیپل ہیں ان کے مفاد میں ہے یہ کسی ایک ملک کے مفاد میں نہیں ہے اب انڈیا کو سیٹ نہ ملنے سے کیا پاکستان کو سیٹ مل جائے گی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان at the end of the day جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے نا جناب تو یہ سیٹ جو ہے یہ ہماری سیٹ ہے ہم سب کی سیٹ ہے یہ پورے اس خطے کی سیٹ ہے یہ کسی اور ملک کو مل سکتی ہے لیکن پاکستان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نہیں مل سکتی تو یہ اس طرح کی جو کمینگی ہوتی ہے نا جی ڈیپلومیٹک سطح پہ اس کا ازار نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس سے آپ کا چھوٹا پن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دشمنی پر آئے دشمنی پر بلیپ کرتے ہیں اور آپ کا ویجن جو ہے وہ بہت لیمیٹی رہے شاید بلاول بٹو زیاداری وہ جو ڈاکٹر جے شنگر کی تف لائن پاکستان کے اوپر ہے وہ جہاں پہ جاتے ہیں پاکستان کو کہتے ہیں اسٹیٹ بچ سوانسرز ٹیرریزم اور اس طرح کی جہیں دوستو جو دیکھا آپ نے پاکستان میں ہی پاکستان کے بلاول بٹو کی کیسی بیش زیادی کر رہے ہیں اس کے کمینڈ کو لے کر سب جانتے ہیں کہ اس نے چو کمینڈ کیا ہے وہ ورلڈ فورم میں کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں منا جا سکتا اور انفیکٹ جب اتنے کانسٹیوشن پوسٹ پہ رہنے کے بعد میں اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے تو یہ خالی اس کا نہیں تو اس کے دیش کا بھی اوچھاپن دکھاتا ہے اور اس کے دیش کی ایمیج کو خراب کرتا ہے جہاں ایک اور آپ کے ایک ایک ایمیج نہیں ہے یا پھر آپ کہی پہ کچھ کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہے پھر آپ کسی اور کا گالی دے کے اگر اپنی ایمیج بڑھانا چاہے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا اور اسی وجہ سے پاکستان آج تک آگے نہیں پڑ سکا اور وہ پیچھے ہی رہے گا ہمیشہ کیونکہ ان کی جو ایڈوکیشن ہے ان کی جو سوچ ہے وہ بس ایسی ہے کہ بس بھارت کو گالی دو بھارت کی منتریوں کو گالی دو بھارت کے پردان منتریوں کو گالی دو اور اس کے آگے وہ سوچتے نہیں تو اس طرح کیونکہ ویڈیو اور جانکر لے کے ہم آگے بھی آئیں گے تب تک کے لئے نمشکار پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے دنیمان